چاچے ری بڑی لمبی چوڑی تقریر دے بعد اوکھا تھے بندے کو سنوڑن لیکن حاضری مقصود ہے تو انا مزاج ہو سی تا دو چارگالی نہیں سانچ ضرور کرے سوں لیکن اونگلو پہلے کہ میں گفتگو بقیدہ شروع کرا ساکو جو بہن سرہ گالی بھٹی صاحب نے کی تے بہن لوہڑے حالی کہ ایسا سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف سمجھوں اپنی کوئی انا اپنی کوئی ذاتی عزت نہ سمجھوں سیاسی اختلاف کو بلاس فہمی تے غستاخی تا درجہ نہ دے ہوں اگر کوئی بڑا جڑا عمر میں چھوے اپنے کام میں چھوے وہ غلطی کرے تجڑیوں ہزاریں سالیں دی ری تے خطائے بزرگاں گریفتن خطا وہ بھی ہی نہ سمجھی وجہ غلطی میں کر رہاں میرا پیو کرے میرا ڈاڈا کرے وہ غلطی ہے این رویہ دی ساکو شدید لوڑے انہاں مطلب بلاس فہمی نہیں ہوں دی انہاں مطلب غستاخی نہیں ہوں دی صرف سیاسی فکری علمی اختلاف ہوں دے جب وہ سماجی سطح تے رواج دے وان دی ضرور آتے سلیکے دینا ملٹھا پھا گھتن دی بھی لوڑ نہیں ہوں دی بھی گال صاف ظاہر ہے میں کیونکہ ایک طالب علم ہاں میں کوئی انچہ کوئی فطور نہیں کہ میں بڑا دانش مند ہاں بڑا دانش وار ہاں میں کوئی بڑا عالم بھی نہیں الوطم میں طالب علم ہاں اور بازوق طالب علم ہاں میں بے ذوق نہیں ایک بے ذوقی دی گال ہوں دی یہ کہ ورینہ برسی نظیر فیض دیے میں گال ہی ون یونٹ دیا کرا میں سیاسی گال بھی کرا لیکن کو نظیر فیض دی فکر نال سانچہ کر کے کیوں نہ کرا اے ذوق دی گال ہے بے ذوق یہ ہے کہ میں اُبھے لمحے دی مارا اور دو گال ہی دا وطنی تارا کی تیجلو ایک جنہیں لوگاں نے جنہیں دوستہ نے اے نا رکھوایا ہا اتھو کٹ پنجابی اے کہیں علمی عدبی کتاب دا نا نہیں ہوندہ اے دروت ہے ہوں فکیر دینا جائیں بھی کیتے بیس ایک ترانہ حسدہ جڑا قومی ترانہ بڑھ سکدہ اوہ سفیر لشاری نے لکھا اصلا بے فیض سامن دوں کوئی سوغات نہیں مگ دے لیکن اون ترانے دے ویج اصلا لڈی تے بھنگڑے دے فہش نغمات نہیں مگ دے اے مصرہ نہ ہوئے میں پنجابی سامراج دا ضرور فریق ہاں لیکن میں کہیں قوم دے رکس کو فوش آکھن دا حق نہ رکھ دا کتن نہ رکھ دا میں کہیں تہذیب کو گندہ آکھن دا حق نہ رکھ دا کوئی تہذیب گندی نہیں ہوندی کہیں تہذیب دا کوئی رکس گندہ نہیں ہوندہ خوش نہیں ہوندہ اے دروت ساکو سمجھ اے مصرہ کتاس ہوتو وہ قومی ترانہ ہے اے مصرہ کھڑے تھی دا وہ ٹکے دا ہی نہیں ساکو اے زوک پیدا کرنا پوسی اے علمی زوک ہے میں کئی ہاں کھڑا پہ اللہ معافی رہے میں کئی تلخی ہے میں اے دس دینا میں تہشیشہ ہاں میں دکھیں دا میرے سامنے جو بھی جرہ کوئی سامنے ہوندے میں دکھا دینا دس دینا اندھے وچھ کھڑا پہ لی گال تلخی علی گال جھیڑے علی گال بلاس فہمی علی گال ساکو یار اتنا تا مطلب ہے انسان ہونڈ دینا اتنا غدہ تو ہونڈا چاہی دے کہ ایسا کہیں دی گال کو کہیں دے بھی تو سا جی ڈی اے بڑھا گی دے جی ڈی اے تھا اسٹیبلشمنٹ بڑھویں دی سندھ ایچ پیوز پارٹی کو ذات پہنچا ہونڈ دی خاطر تاکو کیا لوڈ پہ گئے گئے کہ اتنا وقتی الیکشن کلو بھی پہلے کوئی چوکھا سو اسرائی کی قوم پرست پچھلے وی الیکشن ہے کلو سیٹاں گھن دے ہم دے جو تو کوئی جی ڈی اے دی لوڈ آ گئے اے نوکری وقت پہ کو کہیں دیتی ہے اے اسائنمنٹ وقت پہ زمیں کہیں لائیے کل بھا میں کوئی پکھی واس بھا میں کوئی آدھی واس جان ویہا سرائی کی قومی مسئلے دے نہ آتے اگر پی ٹی آئی دا ہی میتی ہے اور اوہ پی ٹی آئی نے جڑھا مقالا ملے کیا سارے لوگ قومی مجرم نہیں آج سرائی کی قوم کو لے مافی کیوں نہ منگے نو بھائی کوئی سیاسی لوگ پڑھو خدا واس پہ کوئی سیاست سکھو کوئی سیاسی گال سکھو میں استاذ صاحب دی کتاب بھی جو انہیں دے تھوڑے جو شیر پڑھ کے والگال پر نلتھاؤ ہی سانجی کرن چاہنا یہ کہ انہیں دی چھوٹی نظمے حس بحال ہے انہاں انوانے تبدیلی خوش نہ تھی وہ سانگ تو آرے نہیں تھی یہ تبدیلی اتنا تکھے تیز نہ تھی وہ چھانتے بدھو نیلی تیری ساری سوچ تو بارو جھمر چور چکیلی ظالم لوگ لتاڑی ویسن ساکو جان قویلی تکھے جوڑ جو بھردے پہن کرسی دیکھ رنگیلی تیکو ساکو ڈنگن کی تے دوہیں ڈسن زیلی توں اصا توں اوہیں پیسیں تھانے دے وچ مارا آلوں اٹا چیل بھنے سی ترسیں وانگ بیمارا تے ہک بھی نظم دے کچھ شیر تے اون دے نال ہی استاد صاحب دی این شیری دوتے تھوڑی جی گا تے بندے مار میزائل بڑھائے میں کو جیون دا کوئی رستہ دے این کور مہانگ دی ڈانگ کنوں ان صاف میں کوئی کچھ سستہ دے دھڑ دھانس دے چور کو بخش دی تی ہن ساد کو جنڈا بستہ دے توں چرخ دی چوٹی چھوڑ تے میری بھویں تے رائے ہک ہفتہ دے اج بخ جاں میں دے مالک ملک بھی چوں این پانا پٹ بخ مر پووے کوئی غوری وانگ میزائل بنا میری بھوک تے سٹھ بخ مر پووے بندیاں کو بمیں دی مزائلیں دی لوڑ نہیں ہوں دی اے دنیا حالی محذب نہیں تھا ہی این گالوں ایک اون فوجیں دی پولیسیں دی اسلے دی تے بمیں دی ضرورت ہے جلے انسان محذب تھی ویسی انہیں ویچو کہیں شایدی لوڑ نہ ہو سی اے انسان دے غیر محذب ہمار کی گوائی ہے استاد سرطہوں آدھا پہے کہ میزائل اگر بنا مڑے تو اینجا بناو جلہ بکھ مٹا آرے ہوئے جلہ بندے مارے اون میزائل دی این کورا آرز کو لوڑ نہیں آج بھی دنیا دا چالی فیصد بجڑ پوری دنیا دا خفیہ طریقے نال اسلہ بناوان اور ویچن کی دے مخصوص کی تا بیندے کتنا بڑا دروہ ہوئے دنیا دا کوئی شاعر شاعر کیا ہوں دے شاعر کیا کریں دے اتہا ایک مخصوص فکر ہے جنہی شاعر ہیں دے خلاف صاحب زیرے باست بھٹی صاحب ٹھیک آدھے کھڑا میں شاعریں دے گال کرنا کھڑا سارے لوگ جنہی شاعری کریں دن وہ سارے شاعر نہیں ہوں دے اندھے شاعر کریں ہی کوئی حقق بندہ ہوں دے باقی شاعری کریں دے بہن سادہ کر کے سمجھا دے بہن سارے پیڑے بچ بندے جھومر مرینن جھومری کوئی حقق دھون دے باقی جھومر مرینن شاعر بھی کڑھیں ہی کوئی حقق دھون دے او حقق شاعر جڑی گال کریں دے او فکر دی خیر بندے دے اون فکری خیر کو انسانیں دے کم لاوان اے ورہینہ اے برسی اون فکری خیر کو ان بنجنے کم لاوان دی آہارے اگر ایکو تسا اپنی ذات واس تے استعمال کرے سو ایکو اپنی پھوت پریڈ کی تے استعمال کرے سو تا وال انہا ہومان نہ ہومان ہیک برابر تھی ویسی وال اے کہیں کارے مسئلے دی نراسی ہیک بندہ جڑا تری تو چالی سال این کام میں چھ اپنے آپ کو لیم رکھے تا صاف ظاہرے وال تسا مطلب لوگیں گو اے پہلے ڈکٹیشن دے وہ املاع دے وہ اے آکھو بھی تا این آلوانے تے اون نہیں آلوانا تے اے آکھنے تے او نہیں آکھنا صاف ظاہرے بہن اوکھی گال ہون دی ہے جلے مارکس پہلی دفعہ اکھبار دا اڈیٹر بنھا ہائی نش زائی زونگ اکھبار دے نا ہائی اونے اڈیٹر بنھن دے ہی جرے ایڈیٹوریل لکھے ہونے لے صاف ظاہرے مارکس جرہ کچھ لکھ دا ہا اکھبار تا کارو بار دنیا دا تری جے ایڈیٹوریل تے مالک نال جھیڑا تھی گیا اختلاف تھی گیا تری جے ایڈیٹوریل تے چوتھے ایڈیٹوریل تے مارکس پہنے اکھبار بیچو کٹ دیتا تو سا اکھبار چلاو تو سا اشتہار گھنو کارو بار کرو لیکن ہی کارو بار کو کہیں قوم دے کہیں قوم دے سیاسی قومی مسئلے دی قیمت تے استعمال نہ کرو مارکس دی زال نواب پیو دی دھی ہے نواب زادی ماں دی دھی ہے نا جج سونے تے چاندی دے تھانگن گئے اون خاتون دے بال دوانا ملن دے ہوٹو بکھ دے ہوٹو مار گئے یار تو ہاں دے کلو اینج ہے ادرش کہنی تو سا نہیں سیکھ سکی ہے تو سا نہیں دس سک دے جینی را پیووی نواب ہے جینی را ماں بھی جری جا دی او بھی نواب زادی ہے اور جلے جینی را بال دوا اور بکھ دے ہوٹو مردے پیانوں دا سکا بھی را جرمنی دا وزیر خارجہا اور آدھا کھڑا آؤ میں تو آدھے معاشی اقراجات برداشت کرے سا دھندہ چھوڑا جینی ہے کہ مارکس جرہ کم کریں دے وہ انسانیت دی خاطر ہے تو سا جرہ کچھ کریں دے وہ کہیں حکومت دی خاطر ہوندے کہیں ریاست دی خاطر ہوندے میں آدھے نار را ہوں پسند کرے سا جرہ انسانیت دی خاطر کم کریں دے نظیر فیض انسانیت دی گال کیتی ہے انہیتا شیر میں جلے تو شیر سنائیں انہیتا ایک عام بندے دی گال ہے سردار دے بارے تا وسیب اچھکال دی محاورہ سردار فیرانی وستی لتھا پائے میں دی سمجھ دے مطابق میں دا عدب دا طالب اللہ دے تا عذاب اتو تا بجلیاں ڈھانجن اتو تا جہرہ عام جن تازیرہ عام جن ساری خاطر ہوں دا پچھو کوئی ہے انہیتا ٹوٹم دا انہیتا اساتیری کہانی دا انہیتا فر دا بے شک بہن سارے بندے میری گال نہ سمجھن جنہیں سمجھن چاہن دن وہ سمجھن دے بیٹھن انہیتا پچھو سارا عذاب ہوں دے شاعر دا کم ایجو ہوں دے شاعر ایجو کچھ رسے دے لو عربی قبیلے پنچھا سال ایک بھلاند بھیجن جنگ لڑن دہ سو عبرہ بنو غفتان اور بنو مرہ کہیں بندے کو ہمت نہیں تھی کہ وہ علاوے آنکھے جارے غلط کب میں بندے مرندے پہ چالی سال تو اپنی اناد ہی خاطر کہیں کوئی جرت ہے یہ کوئی علان ہے تو وہ زہیر بن غدیر ایک شاعر ہے جڑا سبا مولکہ دا شاعر ہے وہاں کے تو کوئی جنگ بند کرنی پوسی انسان دشمنی ہے ول بنی مرہ دے دو سرداریں آپو ترائے ہزار اٹھ بطور حرجانہ بھریا کہ زہیر بن غدیر دیگال ٹھیک ہے اسہ یہ جرمانہ دینے آئیں بھڑان کو ختم کرو عام آدمی دی آواز دب سک دیئے دبیج سک دیئے ایک شاعر جرلے وہ شاعر ہوندے اوہ علواوے تو ان دی آواز نہیں دب دی زہیر دی آواز نہیں دب بھی پنجہ سال تو بھڑھنے رہے میں دو قبائل کو سلاتے آمنہ پہے اندھا ماساڑے بشامہ بن سلمہ زہیر دا انہاں پورا ٹبار شاعرہ انہاں پیو شاعرہ ڈادا شاعرہ ماساڑ شاعرہ آپ شاعرہ انہاں دو بھینی دو ہیں شاعرہ بشامہ بن سلمہ ایک بڑا قصیدہ لکھیا جللے جنگ بند تھے کہ بھی اچھا عمل تھے ان قصیدے دے ویچ جیڑے جیڑے اصولو لسن کہ انسان این سلح نال جیون تو سن دوستے بھی جو جنہ جنہ ٹالسٹائی دا وار اینڈ پیس پڑے ان وار اینڈ پیس دے ویچ جگو دنیا دا سب تو وڈا ناول منہ ویندے آج دو ہزار اکوی تاکوی ٹالسٹائی نے جیڑے جیڑے ذابطے دسن آمن دے اور آمن دے ذابطے دے جیڑے جیڑے فائدے دسن انسانیت کو اوہ دے اوہ ان جیڑے بشامہ بن سلمہ دی شاعری ویچھ کھڑن تھے بے شک ٹالسٹائیو کو پڑھا یا نہ پڑھا اے قدر مشترک کھڑی ہے اے جنہ لے آدھے میزائل اوہ بنا جرا سٹ بک مار ونجھے تے انہیں گلوی وڈا مینی فیسٹو ہے میں سمجھ دا اے تُسا گال کر سکتے ہو یار اگر تُسا بے ذوق نبھیتا تو ہاکو ایڈو للے کھکے نہیں مارنے پوندے تو ہاکو خاہ مخاہ دی للہر نہیں مارنے پوندی لیکن اندھی خاطر ذوق ضروری ہے ماذا اصلا کئی دفعہ کئی جہیندے ہوتے ہیں ہنائے ذابطے ہیں دے ہوٹوں بیزت تینے ہیں ملامتہ چاہنے ہیں لیکن ساکو یہ سب منظور ہوندے ساکو پتہ ہوندے جلے ایک نکے بال کو ماں دھویندی پیران دیئے اندھی مائل لہامر دی خاطر کو کھرچڑا پوندے اور نکہ بال اپنے نکڑے نازو گھتے نال ماں کو لیکن ماں گھرنیں دیئے مل لہیں دیئے اصلا تو آدھے چیتے تو تو آدھے دل تو مل لہامر دیئے تسا ساکو لک دفعہ کو کہ اصلا مندیل ہیں اصلا غشتاک ہیں اصلا اُلُدے پتھے ہیں لیکن اصلا الوامر اصلا مادہ کردار ادا کرنے اصلا تو چیتے اور دل تو مل لہامر دیئے اصلا مطلب یہ ریاست ٹھیک آدھائی بے شک تسا کہیں مسئلہ دیتا ہے تو نظم شامل نہیں کی تھی پاک فوجی سارے کوئی گن دے کہیں نہیں مجموعے شامل جیڑی مسئلہ دیتا ہاتھ شامل نہیں کی تھی اے ریاست جی میں چل دی کھڑی ہے اصلا اُن ریاست دی حمایت کریں دے ہیں جیڑی ریاست دا وزیر خارجہ میز تے کلاشن کوف رکھ کے پریس کانفرنس کریں دے یار وزیر خارجہ دی میز تے پھول لاتے راجن دنیا کو کیا پیغام نیوان چاہن دے ہو کیا دی سیاست کریں دے ہو کیا دے سن چاہن دے ہو تے ساری ریاستی بیانیا سارے ریاستی اہلکار ازن اصلا اُنہیں دے نالی سے تے کھاؤ کھچا بیچھے اُنہیں دے نال ہو سو تا والصاف ظاہرے کل تو تا اڑے ملک دا جرا حاشر تھیا کھڑے اے نہیں کہ کل ہی کل کوئی کھنڈی علی کارو اتنا طاقتور تھی گئے انتجام پہن وَتْدُو بَدْمَاشِن دی بھینا دے چے کرائے دے ٹٹو بلا استعمال دینے پہنے اے بھارے دے لوگ ہیں اے بھڑوطن کھاوانا لے لوگ ہیں انہیں دا رزق روزی ہی دن لوگ بستا ہے اور انہیں دا رزق روزی ہوں ہوں لے مکسی جر لے تُسا اے میزائل مکسو اور ایک اینجا میزائل گھینہ سو جرا بخ کو مٹے سی او معاشی دا میزائل ہو سی او مساوات معاشی مساوات دا میزائل ہو سی او وسائل دی بنابر ونڈ دا میزائل ہو سی او انسانے دے نال ہکو سمیں سماجی سیاسی معاشی ورطارے دا میزائل ہو سی جیڑا کہیں اینجے شائر دی کتاب ہی جو پھوٹ سی جیڑا تلوار بھی جو نا پھوٹ سی جیڑا بم بندوکی جو نا پھوٹ سی یار مطلب کتنی شرم دی گال ہے جیڑا پیش آئی بندے ماران ہوگے ساکوہ دنوں نے کہا کہا زندہ بات جیڑا پیش آئے بندے ماران جنہی پیشے دے اتبار نال انہیں بندہ مارانے میں انہیں گا زندہ بات انہوں کو بہترے میں آپ مار ونیا نظیر فیض دی او نازموی تاکو نوے واری مجموعے شامل کرنی پوسی نہ کر کے علمی بدیانتی دا مظاہرہ نہ کرو نظیر فیض دے پیغام کو کھنڈا کانا نہ کرو انہیں گال کو یار مطلب تُسا گلدستے دے بھی چھو پورا ایک پھول کٹ گھن دے ہو والو گلدستہ گنا رہی ہے تُسا بندے دا چولا لہاگیں دا گوگلو رانا ٹھوڑ چھوڑیں دے ہو بھائی انہیں شاعری دی اساس اے ہے کہ جیڑا سب تو بھائی اگر تُسا آپ نے میٹا فرال نریٹیف دے بھی چلو تا انہیں مطابقی یہ کو جے کہ ساب کو لو وڈا جہاد جابر کو سچا کھانے ساب تو وڈا جابر کو سچا کھانے کہ وچے نا والو گو ہٹا ماندہ والو میٹا نا کیا توکے والو گو قدر نا کیا توکے ایگلو بیسی دی سب